اور حضور صالح رمیلت کی بلپوشی کریں نعرہ تکریف نعرہ رسالہ تمام راکنگ اور اہل مجلس تمام علماء و سعادت کرام کی بلپوشی کریں نعرہ تکریف نعرہ رسالہ شیر ہندوستان شہزاد حضور محدث آدم علم آبرو اہل سنن الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام ولا أسرفی الانبیار والمرسلین ولالہی وصحابہی وزواجہی وزواجیاتہی و اہل بیدہی و علماء امتہی و اولیاء ملتہی و شہداء محبتہی اجمعین اما بعد واؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیکن رسول اللہ وخاتب النبیین سرق اللہ مولانا لائلنزیم وبلغنا رسوله النبی لامین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاكرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکہ تہور صلیونا للنبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیو وسلموا تسلیمان اللہم صلی علیہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم کما تحب وطور بہن تسلی علیہ سلام و سلام علیك يا رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں لاث اور فائنل پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر پہلا نبی توڑھے آخری کو جاننے کے لیے پہلے کے جاننا ضروری ہے جس کو زیادہ معلومات نہیں ہے وہ ایک کہے گا کہ عزت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسلیم جن کو پتا ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آدم سے پہلے بھی ایک لب ہے اور یہ بات کسی مولمی نے نہیں خل نبی نے کہا ہے کنتو نبیوں آدم وین المائے وقتین آدم سے پہلے نبی ہیں موسیقا 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 ملوانا شلوم آئید ملوانا شلوم آئید ملوانا شلوم آئید ملوانا شلوم آئید اس دارتی پر پر دارشان کے دیاری تکیم رو جوید تکیم روی کو در جانب کتنید ویدیم آئید ویدیم قردتی پر ثانید مائنی رویدم ویدیم آهرات ویدیم آئید شانتی اسٹھاپیت کرنے کے لیے پیراولوں نمرودوں شردادوں اور شیطانوں سے وجانے کے لیے تو انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے نبی آ رہا ہے کوئی نبی آنا بل کیوں ایک لاکھ چونہیس ہزار کموں بیش آ سکتے دو چار کروڑ نہیں آ سکتے تھے سوچو ایک لیوان تھا تو اسے بچانے کے لیے نبی آ رہا ہے اب ہر ظلے میں پیراولوں تو نبی کا آنا بند ایک نمرود کا تو بچانے کے لیے ابراہیم صلی اللہ نے اللہ کا نبی آ رہا ہے آج ہر محلے میں نمرود ہے ہر ملک میں ہے ہر دیش میں ہے اور بلے بلے نمرود کی دیش میں ہے جب جنسانکیا کم تھی تو نبی آ رہا ہے اور جب آبادی بڑھ گئی تو نبی گرنہ بند جب ضرورت کم تھی تو نبی آ رہا ہے ضرورت بڑھ گئی تو نبی گرنہ بند سوچو یہ بات چاہ ہے کہ جب اللہ نبی بھیج رہا تھا تو اب ہدایت نبی ہی سے ملے گی گاؤں کے چودھنی سے نہیں کسی لیڈر سے نہیں نبی ہی سے ملے گی اگر نبی آ رہا ہے اب نبی کا آنا بند نبوت کا سروازہ بند کیسے سمجھاؤں گا آپ کو یہی میرے نبی اول نبی ہے اور آخری نبی ہے کیسے سمجھاؤں گا نہیں سمجھاؤں گا تو کل تم میرے کو سمجھنے لگو گے جو اگل ہوتا ہے وہ آخر تمالی آ رہا ہے مردو پہ جب پوشٹر نکلتا ہے جنسوں کا تین مہینے بعد اگر کھا ہونے والا آئے وہ پوشٹر میں نے دیکھا حضور مہدی شاہدہ میں ہند کا نام اوپر اس کے نیچے پازوانے ملت مولانا مشتاق نظامی کا دوسرا پھر اس کے نیچے ابول حضیح راضی پوری کا نام ہے اس کے نیچے شائروں کا نام ہے عجمال سلسطان پوری بیتر برنام پوری وغیر وغیر ایچی تو پورشن ہے جو بڑا نام ہوتا ہے آپ کو کہاں رکھتے ہو موٹا موٹا اوپر تین مہینہ پہلے پوشٹر میں مہدی شاہدہ میں ہند ہند نیچے پازوانے ملدہ پھر اس کے نیچے سہبان ہوئے ہند پھر اس کے نیچے شورائے کے لام تین مہینہ پہلے شائر سختے نیچے پوشٹر میں لیکن جب جلسہ ہوا تو شائر سختے پہلے گلگلے باگے وزینہ نصیف لانے چوٹیے چوپنستانے سرکار آگے ترک کے بعد سہبارو الحنگ کی تغنیر ہوگی پھر مسلم نظامی کی ہوگی اور لاسک میں مہدی سے آگے آجا اجاوزہ تو جانے لوگ کچھلی باتیں یہی دیکھ لو آج مہدی سے آدم کے بعد لاسک میں ہے کہ اب ان کے بعد کوئی تغریل نہیں ہوگی تو جو پوشٹر میں ٹاپ پہ ہے وہ اسٹیج پر لاسٹ ہوئے ویڈا کجمی جب اعلان و اشتہار کی دنیا میں اپنے محبوب کا نام رکھا تو آدم سے پہلے نبی سبحان اللہ اور جب نبوت کے اسٹیج پر اپنا خدوہ نبوت دے رہے ہیں تو سب سے لاسٹ میں مستفہ جس طرح محدث آزم کے بعد اب کوئی خطیم نہیں آئے گا رسول آزم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے سبحان اللہ اریتو مام مینگو کا بیج ڈالتے ہو زمین پہ سیڈ گتھلی سب سے پہلے کیا ڈالتے ہو زمین پہ اول گتھلی پھر پوضہ بنا پیر بنا جھاو بنا پتیاں بنا شاکھیں بنا پھول بنا پھل بنا پھر لاس میں کیا نکلتا ہے گتھلی یہی اول ہے یہی آخر ہے اب گتھلی کے بعد جھاو بنا نہیں ہو رہا نہیں ٹھیل رہا میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا سسٹم یہی ٹھائر گیا اے اللہ جب نبی نہیں آئے گا تو دین پھیلائے گا کوئی نبی سے مل جاتا تھا کام میں نے نبیت کا دروازہ بند کیا ہے بینایت کا دروازہ کھلا ہے غوثیت کا دروازہ کھلا ہے قادریت کا دروازہ کھلا ہے خطبیت کا دروازہ کھلا ہے غوثیت کا دروازہ کھلا ہے ہدایت کا دروازہ کھلا ہے کامتلا مالو چوالو کیا کر لو ہدایت یہ تو نبی سے ملتی ہے یا پھر ولی سے بھی ہم اُتھ جماعت میں نہیں جائیں گے جن جماعت میں کوئی ولی ہوتا ہی نہیں گورنمنٹ اس کو گورنر مقامل کرے گی تو سالے معاملہ کو گورنر دیکھے گا پوری آبادی نہیں تو جب نبی کا قرم ولی کرے گا نبی کی جگہ ری پریسمنٹ کہ نبی کی جگہ ولی آیا تو اب اگر ولی سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کا ہیگائیت سے تعلق ہے گائیجن سے تعلق ہے آپ کا پسپردرچن صحیح ہے آپ کا کیندر صحیح ہے آپ کا ٹارگٹ صحیح ہے آپ کی زندگی صحیح ہے تو نوجوانوں میری ماں بہنوں نہ ایدھر دیکھو نہ اُدھر دیکھو ولی ڈھولو اور اگر ولی ڈھولنے میں چوک ہو جانے کا جر ہے تو زمین پر چلنے والوں کو نہیں زمین میں لیٹنے والوں کو دیکھو پکا ہے اعتقاس آزم اور یہی وجہ ہے کہ ہر ولی پر نبی کا رنگ ہے نبی کی چھاپ ہے نبی کا جب سنیوں نے کیا کر لیا نبی کا دامن چھوکے گا ولی کا دامن وہی سے ہم سب سے بھی الگ ہو گئے آج میں آپ کو غوث العالمہ ایبو ایرانی سلطان سے یہ دشت کے حقیث سبلانی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کا یہ پر تو ہوں کیسا ہے نبی کی جگہ آنے والا یہ کیسا ہے ابھی ساتھ سال کی عمر ہے پورا قرآن حفظ کر لیا اور یہ جو حافظ یہاں بہتے میں ان کو آسانی سے سمجھ میں آگا کہ حضر میں حفظ نہیں کیا پورا قرآن ساتھ و قرآن میں ہی نہیں کیا اور جب تیرہ سال کے ہوئے تو قرآن حدیث اصول مکھ تمام حضور میں دینیاں تیرہ سال کے عمر میں مپسر بھی ہو گئے محدث بھی ہو گئے یہ بچے نہیں ایسے ہو تو جنہیں رب چل لیتا ہے وہ ایسے ہو گئے پندرہ سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا بادشاہر کے طاقت پر بیٹھ گئے سمسلت دلت سنانیا کا بادشاہ ملکہ اس لائے جو جی میں آئے وہی کانون ہے جو حکوم دے دے وہ ہی کانسٹیوشن ہے ایسا پاور لے کر کے بیٹھ گئے عمر پندرہ سال پندرہ سال کا یہاں کا بچہ مہ باپ کو نہیں پہچان پاتا پندرہ سال کا بچہ خود کو پہچان دے ڈک سال تک حکومت کی پچیس سال کی عمر میں حکومت چھوڑ دی اور پیر کی تلاش میں نکلے کہاں سنان کہاں ہندوستان پیر لینے کے لیے وہ پچھو نہیں جا رہے ہیں پورا بارا وہ عرب نہیں جا رہے ہیں بھارت میں آ رہے ہیں اے بھارت تجھے سلام سبحان اللہ اتنا طاقتور روحامی مرکز بھارت میں کہ سلطانت کو لاکھ مار دینے والے کی تسلی اگر ہو جی تو ہندوستان کی ضمیر پر پندرہ میں حاضری دیتے ہیں دو سال تک ہی چوئیئرز مسلسل پائی جل سفر کرتے ہیں آج تو سوڑکے ہٹسی بن گئے ہیں پچاک سال یہاں بھی برا حال تھا سو سال پہلے کوئی ہزار سال پہلے آپ بتائیے پوری دنیا جنگر تھی پانسو سال پہلے اس جنگروں سے گزرتے ہوئے خطرناک جانوروں سے گزرتے ہوئے مغروب سمنانی سمنان سے پیران افغانستان ہوتے ہوئے پاکستان اور وہاں پہنچے تو بابا فرید جنجر شکر کے خدموں میں سبحان اللہ پاکستان میں کے علاقہ اعود شریف بغدوم سید جلال الدین بخاری جہانیاں جہان پرست سے ملاقات ہوئی انہوں نے خلافت قادریہ سے نوازہ مٹھہ کے پوچھ رہتا ہے جو ابھی مرید بھی نہیں ہے اسے مغدوم جلال الدین بخاری اپنا خلیفہ بنا دے سبحان اللہ یہاں تو مرید پہلے بنو پھر دیکھا جائے گا خلیفہ کے لائت ہوگی نہیں وہاں بغیر مرید بنے کیونکہ جب سونا کھڑا ہوتا ہے تو شہنشاہ کو لینے میں کوئی جتنب نہیں ہوتا سبحان اللہ مغدوم اشراف پیداشی کھرا سونا سبحان اللہ مغدوم کو بغلوم نے پہچانا اور قادری رنگ میں دردنے کے بعد کہا اشراف جلی کرو بھائی واللہ الحق ہمارا انتظار کر رہا ہے تین انتظار کر رہا ہے اور جیچے ہی بیہار سے گھزرنے لگے تو مغدوم بیہار حضر شرف الدین یہیہ منیری وہ سال سے پہلے انتقال سے پہلے وسیعت کر گئے دیکھو سمنان سے ایک آنے رسول آرہا ہے اس کا نام اشراف ہے وہ ہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا میں اجھے نہلا کر کفن پہنا کر کے رکھنا انتظار کرنا وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں گا اور اس کی یہ امانت ہے اس کے حوالے کر دینا انتظار کے بعد جب مغدوم بیہار سمنانی نظر آئے تو انہوں نے بھی کسی سے نہیں پوچھا میرے کو کیا کرنا ہے سیدھے جنازے کے مصدر پڑھائے گا نماز جنازہ پڑھائیں سارے مجاویر چھٹ تھے پڑھا کے چلے جائیں تو اچھا ہے مال دینا نہ پڑھا ہر دور کے مجاگی اچھے بھی ملے اور ایسے بھی ملے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے تو کہا جا رہا ہے کہ مغدوم بیہار سمنانی نے کہا میری امانت کا کیسی امانت اُن کو نہیں معلوم ہے کی ایک ولی کا دوسرے ولی سے جو لہانی کنیکشن ہوتا ہے اس میں کسی موبائل کی ضرورت نہیں ہے کچھا تو رکھ دو انہی کے جنازے پر کبر پر تو اٹھا لو تو تمہارا ہے میں اٹھا لو تو میرا ہے بڑی تاکر لگایا پوری پہلوانی لکھایا پسیلا ہو گیا لیکن وہ گھٹری گھٹری نہیں تھی مغدوم سمنانی نے ہاتھ بڑھایا سبحان اللہ بارہ سال تک کٹھوت تپسیا کے بعد الگ الگ وقتوں میں چار سال کے لیے تین سال کے لیے مختلف وقتوں میں اپنے پیر کی خانخواہ میں رہے سمنان کا شاہی کھانا اور بنگال کا پن بھرتا جو چاوٹ پڑ جائے اس میں پانی ڈال دو اور رات میں پانی ڈال کر صبح کو اسے کھاؤ یہی خانکہ کی خیزہ تھی جو سلطنت پر بیٹھ کر شاہی جستر خان کو ڈک سال تک حکومت کر کے کھایا تھا وہی آدمی بندگال کی دھرتی پر پیر کے گھر پہنچنے کے بعد پھر پن بھرتے پر راضی ہے اور جیسے ہی یہ اپنے مرشد سے ملے مرشد نے اپنا خرقہ مبارک مغدوم سمنانی کو پہلا دیا خرقہ لے کر کے اپنے حجرے میں آئے تو ایک نندہ بدن فقیر جو سردیوں سے چھجن رہا تھا اس نے کپڑا مانا مغدوم سمنانی نے اپنے پیر کا خرقہ اٹھا کے اسے دے دیا اس نے پہل لیا تھندر سے بچ گیا مریدوں نے جا کے سکائیت تھی حضرت شاہد سے شیخ راہر پڑھنے ہوئی سے کہ آپ کا یہ کیسا مرید ہے آپ کا خرقہ اٹھا کر کے بھکاری کو دے دیا مجبور کو دے دیا تو پیر نے کہا اشرف کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں گلاو میں پوچھتا ہوں کہ میرا خرقہ کیوں دے دیا مغدوم سمنانی نے کہا سرکار میں نے آپ کو پانے کے لیے حکومت چھوڑا ہے آپ کا رباس پانے کے لیے نہیں نارا تکبیر نارا رسالت اب تم تبرکات دکھاتے ہو ضرور دکھاؤ اب تم لباس دکھاتے ہو ضرور دکھاؤ مگر اپنے ولیوں کی صفات کب دکھاؤں مقام کی بات کرتا حضرت صوفی عبد الرحمان چشتی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب میں تحیل فرماتے ہیں کہ میں اجمیر میں تھا میرے مند میں بیچار آیا کہ میں رجال غیب کو دیکھوں رجال مانے مرد غیب مانے پوچھیدہ یہ جو چھپے ہوئے مرد ہیں دیکھتے نہیں انہیں مجھے تو خاجہ بزرگ نے فرمایا سبحان اللہ کی چھو چھا چھپے جائے سبحان اللہ پھر وہ لکھتے ہیں کہ میں اجمیر سے جب دل نہیں آیا خواجہِ خواج ناصر کا نظام الدین محمودِ الٰہی وہاں میں نے مراقبہ کیا اور یہ خواہش کی کہ حضرت خواجہ خضر سے ملاقات ہو جو خواجہ نظام الدین میں ہوئے الٰہی نے فرمایا کہ چھو چھا چلے گا یہ بڑے چکر میں یہ پڑ گئے صوفی بہت صافہ صاحب کشک و کرامت بزرگ صوفی عبد الرحمان چشتی کی چکر میں پڑ گئے کچھو چھا میں سیدہ صاحب جہانگیر ہیں ان کے پیر کے پیر کے پیر بھیج ہوئے وہاں پھر نظام الدین کے پیر کے پیر کے پیر خواجہ کریں وہاں بھیج رہے چیزے ہوچا فرماتے ہیں کہ میں آیا محرم میں پہلی محرم سے لے کے دس محرم تک میں نے پہلا دس دن مراقبے میں رہا تو میں نے دیکھا پہلی محرم کی مغنوم سیمنانی کے روزے کے کنارے جو نیر ہے اس کی پانی کی ستے پر رجال غیب ہی نظر آ رہے ہیں ہاں آگے پھر آتے ہیں کہ جب میں محرم کے آخری اس محرم سے آخری اشرا آخری دس دن میں وہاں مراقبے میں رہا تو میں نے دیکھا خواب میں میں نے دیکھا محرم کسی لیاں چڑھ کر کے جو مغنوم اشرف کے مدار پہ لوگ جاتے ہیں وہاں کوئی مدار ہی نہیں ہے جو گمبد ہے گمبد ہی نہیں ہے میدان ہے اور وہاں پہ خواجہ غریب نواز محبوبِ ایلائی مولاِ کائنات علی مرتضی اور خود جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت پاکِ مصطفیٰ جنوہ گر ہوئی میں نے خواب میں دیکھا کہ خواجہ خزر ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے آئے اور رسول پاک سے کہا سرکار یہ جہانگیر کا بیٹا خرم جسے آگے شاہ جہاں کہتے ہیں یہ جہانگیر کا بیٹا خرم جسے میں اپنے پاس لائے ہوں جہانگیر بیمار ہے یہ کل میں جانے والا ہے اس کی جگہ ہندوستان کا بادشاہ خرم شاہ جہاں کو گبرا دیا جائے شرکار نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور غریب نواز کے حوالے کیا اور خود فرماتے ہیں اس کی حفاظت کے لئے ایک عبدال کہتے ہیں اور مجھے مقرر کیا گیا حفاظت کے لئے حفاظت کے لئے انہیں مقرر کیا گیا پھر آگے لکھتے ہیں اس واقعے کو لکھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ تم جان جاؤ کہ مغلوم سردانی کے دربار میں اپائنمنٹ بھی ہوتا ہے ٹرمنیشن بھی ہوتا ہے تقرر بھی ہوتا ہے اور منصوب بھی ہوتا ہے رکھا بھی جاتا ہے نکالا بھی جاتا ہے بات یہ ساتھ سو سال پرانی ہے مگر میں تمہیں ہی بتاؤں کہ مغلوم سردانی جسے مقرر کر دے دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی لاکھوں لوگوں نے چاہا تھا کہ مدنی حاشمی کو دفن کر دیا جائے لیکن جو مغلوم کا مقرر ہوتا ہے اسی کی ضرورت نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ خاندان اشرفیہ اولاد غاصل عالم وہ بڑی بڑی توپیں اب ان کا انتقال ہو گیا تو ناملے میں کی ضرورت نہیں وہ سب اپنی جگہ پہنچ گئے مدنی بھی چمک رہا ہے اور حاشمی موجود ہے بھائی پنگا مدنی لا ولیوں سے مقرر ہے اور جو سبردستی بھائی بھی جائے اس کی گارلتی نہیں جسے مغلوم صاحب بٹھا دیں کوئی اٹھا رہی سکتا اٹھا کے دیکھ کوشش کر کے دیکھ ہندوستان سے امریکہ تک کوشش کی گئی بڑے 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 فولڈر بنائے گئے لیکن فولڈر جل گیا اشرف کا مطرر کیا ہوا آج بھی چمک رہا ہے بھگو میں سہم لانی میں اپنے ایک قادم سے کہا جاؤ بازار سے سعودہ لے آؤ تو جو کام دو گھنٹے میں ہو جانا چاہیے تھا بازار جانا سعودہ لانا خان کا بے پکانا اس کو چھ گھنٹا لگے چار گھنٹا جانا مقدوم صاحب نے پوچھا کیوں اتنے بھی لمب سے کیوں آئے کہاں کھو گئے تھے ایماندار لوگ تھے جھوڑ بولتے ہی نہیں ابھی تو انجانے میں سچ نکل جائے جار بھوٹ کیسے جولنا بہا ہو چکے جھوٹستان کی دنیا میں ہر گھر ریڈیو جھوٹستان میں اہلے سولت کے علاوہ جتنے پلے فارم سب جھوٹستان میں ایماندار بولی حضور جب میں گیا سوڈا تو لے لیا اب پلٹا تو راستے میں ایک خوبصورت بولی 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 بہت اچھا؟ آپ مرسل رہے ہو؟ اتنا پسند ہے؟ نکاہ کرے گا کیا؟ آق کا مریض نہیں تھا کہ بولتا کہ بدھ سے نکاہ کرلے ہوگا پتھانوں سے نکاہ کرلے ہوگا نہ اپنے سے زیادہ اسے پیر پہ بھروسہ اپنی آخر سے زیادہ اپنے حرم سے زیادہ اپنے تجربے سے چاہتا ہے جب مقبول صاحب نے کہا اسے نکاح کرے گا وہاں حضور جیسا حکم ہو یعنی اس دور کے مسلمان کو پتا ہے کہ پتھر کے بنے ہوئے خود پر اگر اللہ کا ولی کہے تو اسے بھی نکاح ہو سکتا کارچا تو سن جاؤ اس کے پاس وہ جو لیڈی ہے وہ جو مہیلہ کا اس تیچو بنایا اس کے پاس آگے بول اشرف نے تجھے بولایا مورید پورو بشبات آستھا سچی آستھا راجنیتی کا آستھا نہیں زمین والی آستھا نہیں دین والی آستھا جا کے بولا اس اس کے چو سے تجھے اشرف نے بولایا وہ چل پر اب نہ وہ پتھر ہے نہ وہ بودھ ہے نہ اس کے چو ہے اندر پاکسا باڑی بن گئے جس میں کھال آگئی گوشت آگیا ماس آگیا مسل بن گئے رو بھی آگئے اور مکتو میں سمنانی نے اسے نکاح کر دیا تین نسل چلی اور خاص بات یہ تھی ہے کہ اس سے جتنے بچے پیدا ہوئے ان کے ہاتھ میں جو ناخن تھا ایک ناخن پتھر کی طرح ہوا کرتا تھا تاکہ لوگ سمجھ جائیں اصل وہ ہے اور حکومت یہ ہے مقدوم اسیم لانی ایک دن بتا رہے تھے اپنے خلفہ کو کہ میں پر تبے مسیح ہوں جیسہ روح اللہ کے قدم پر میرا سبک ہوا تو در شہر قبیر نے کہا ہم یہ پہلے ہی سے جانتے تھے ہمیں پتا تھا کہ آپ کی سا روح اللہ کے پر کوں ہیں پتا تھا ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں آپ کی زبان سے مبارک سے اور پتا تھے یوں کہا کہ جس نبی کا پڑتا ہوتا ہے اس نبی کا کمال اس میں نظر آتا ہے عیسیٰ مسیح نے مردوں کو زندہ دیا ہے تو آپ نے بھی بے جانوں میں جان لانی ہے عیسیٰ مسیح نے اندھوں کو اچھا دیا ہے تو آپ نے بھی اندھوں کو آنکھ دی ہے عیسیٰ مسیح نے بیماروں کو اچھا دیا ہے تو آپ نے بھی بیماروں کو اچھا دیا ہے جو جمال و کمال عیسیٰ مسیح تھا وہی جمال و کمال آپ نے ہمیں پتا تھا لیکن آپ کی زبان سے مبارک سے سننا تھا سوہاں میں آپ کو ایک اور باغدہ تعلق کروں گا میں آیا کاش میں گجراتی میں بولتا آپ زیادہ سمجھتے ہیں مگر کسی میں یہ طاقت نہیں کہ گجرات میں بنگل میں جائے اور بنگلہ بولنے لگے آپ پہ یہ طاقت نہیں کہ یہاں سے ملاتھوڑا جائے اور ملاتھی بولنے لگے ہمیں ہم بھی جو اردو بولتے ہیں پڑھا آئے تب فارسی پڑھو تب بولو انگلیس پڑھتے ہو تب بولتے ہو لیکن اگر تم کہنے لا چلے جاؤ تو امیجیت ملی آدم نہیں بول سکتے مجھے نہیں ہے میرے باپ کو دیکھو مہردی سے آدم اہل ہے جو پڑھا تھا وہی بولے ڈالو لفتہ میں آلہ حضرت کے رہے آلہ حضرت کو دیکھو جو پڑھا وہی بولے اردو پڑھا تو اردو حضرت نے کوئی کتاب بنگلہ میں نہیں لکھتی نہ کوئی کتاب گجرانتی میں لکھتی اور نہ کوئی کتاب کمیل اور کلگو میں لکھتی پڑھیں گے کوئی بری بات نہیں ہے اے میں سعودی آرمیہ حضرت کرنے جاؤں گا آرمی کیسے بولنے لگے پڑھا نہیں تو کیسے بولو گے پوری دنیا کے سالے سے پڑھے سے پڑھے عالم دیکھو پڑھا ہے تب بولے مگر مقدوم سرنانی کی اس کولیٹی کو پڑھے دل میں رکھ لو کہ میرا مقدوم جس علاقے میں جاتا تھا اس علاقے کی زبان میں ان کی ہدایت میں لیے کتاب لکھ دیتا ہے سمنان سے چلے تو صرف سمنان کی بھاچہ نہیں ایران گے تو ایران کی بھاچہ افغانستان گے تو وہاں کی بھاچہ سندھ میں پہنچے تو وہاں کی بھاچہ پنجاب میں پہنچے تو وہاں کی بھاچہ بھاچہ یو پی میں پہنچے تو وہاں کی بھاچہ اب بارہ سال بنگال میں رہے تو وہاں کی بھاچہ یعنی مقدوم اچھرا زبان کے پیچھے نہیں بھاکتے تھے بھاچہ ان کے پیچھے بھاگتی تھی یہ کولیٹی اگر کسی میں ہو تو بتاؤ بتانا یہ ہے کہ مقدوم اچھرا صرف فطیر نہیں ہے سرولی نہیں ہے بھاچہ بھی آئے پنگا بھاچہ مک لینا ایک بات اور موسٹ امپورٹن ہے کہ مقدوم اچھرا بنانے کے ایک دوسری کولیٹی یہ بھی تھی کہ تو یہ تھی کہ جہاں جاتے تھے وہی کی بھاچہ اور پار یور کائنگلی انفرمنیشن یہ اردو جو آپ بول رہے ہو ترقی کر کے اس میں جو آپ کو قویتائیں لکھتے ہو تو قویتہ کہتے ہیں پویٹری کو اور جو آپ بولتے ہو وہ پروز ہے اور پویٹری ہے اردو کی پویٹری کا بنانے والا پاؤنڈر سیدنا امیر خسرو ہے اور اردو نظر کا پاؤنڈر مقدوم اچھرا خسرو بھی چشتی اچھرا بھی چشتی اردو میں لکھنے والوں چشتیوں کو سلام کرو انہوں نے زبان دیا ہے جب تمہارا کلم چلا ہے ایک دوسری قوالیٹی کیا تھی آج جب آپ دور ہے کہ میں آپ کو مقدوم سمنانی کو پہچانا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ پیس کارک تک ہوں انیس کو بھاگوں گا نہیں کیونکہ میرے کو انیس کبھی پسند نہیں ہے ہمیشہ پیس ہو دوسری قوالیٹی یہ تھی کہ مقدوم صاحب کسی نئی جگہ پر اگر جاتے تھے جان سے زننا نیو پہلے تھے کمی وہاں نہیں گئے تو کوئی نہ کوئی ان کو پہچانے والا ملتا سبحان اللہ کہیں جائے وہ پندوان ہے تو پہچانے والا وہ ملنا چاہنا ہے تو پہچانے والا وہ بیہار میں چلے جائے تو پہچانے والا وہاں جہاں ہوتے ہوگے وہ سلطان پورا ہے پہچانے والے مصابر خانہ پہنچے پہچانے والے اور جس گربال کے یہ سجدہ نشین ہے مولانا سلمان اچھلاف وہاں بھی مغدون صاحب پہنچے تو پہچانے والے پہلے جس نئی جگہ جاتے تھے وہاں پہچانے والا پہلے ملتا تھا کچھ اچھا میں آئے تو پہچانے والا پہلے ایک مرتبہ مغدوم سبلانی کشتی پر بیٹھے سمندر کا سفر کر رہے تھے اور ساتھ میں شایخ الاسلام والمسلمین حضرت نظام یمن حضرت نظام یمنی مغدوم صاحب کے خلیفہ وہ جو بولتے تھے یہ لکھتے تھے وہ جو بولتے تھے وہ لکھتے تھے آرکال کا نہیں تھا کہ پیر کچھ بولتا ہے مرید کچھ لکھتا ہے ماہور بلواتا ہے کچھ اور بلواتا ہے پھر خود بولتا ہے مگر وہ ایماندار لوگ مغدوم شہنانی جیسا بولتے تھے ورڈ بائی ورڈ حضرت نظام یمنی اسے نوٹ کرتے تھے اسی کو لطائفِ اچھرہ بھی کہتے ہیں اب کشتی میں مغدوم صاحب ہے اور یہ نظام یمنی ہے اور دونوں چلے سمنگر کی سطح پر کشتی چلی تو نظام یمنی کے مند میں آیا ہے کہ خشکی میں زمین پر جہاں کہیں جاؤ کوئی نہ کوئی پہچانے والا ملتا تھا اب آج حضرت سمنگر میں ہے کیا بات ہے کیا اس دریا میں بھی کوئی پہچانے والا ہے دل میں خیال آیا حضرت شیخ نظام یمنی کے کیا سمندر میں بھی ان کی کوئی جان پہچان ہے دردی میں تو بہت دیکھا کیا سمندر میں بھی ہے اتنے میں دو ہاتھ کشتی کا کنارہ پکر کھیج کے اوپر آیا بولا اسلام علیکم مغزم صاحب نے کہا وَالَيْكُمُ السَّلَامُ اب دو تھے وہ پوچھتا ہے آپ میں اشرف کون ہے واہ واہ دو ہیں تو آپ میں اشرف کون ہے تو مغزم صاحب نے کہا بہے ہوں اور یہ میرا مرید و خلیفہ کہا میرے پیر نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میرا پیر و مرشد جا رہا ہے اسے سلام پیش کرو تو مغزم صاحب نے کہا کیا تم گرر البحر کے مرید ہو سبحان اللہ کہا جی حضور میں حضرتِ گرر البحر کا مرید ہوں وہ آپ کے خلیفہ ہیں پہچان کا واہ بھی مل گیا ہے وہ آپ کے خلیفہ ہیں اور سامندر کی گود میں ہماری پچاس ہزار کی آبادی ہے جسے مدیند الاشرف کہتے ہیں میں وہی کا نیواسی ہوں اور میرا پیر ان پچاس ہزار کا پیر دنرل بحر ہیں دنرل بحر آپ کے مرید ہیں یہ لڑا کے چجمی میں پڑھتے ہوئے ہاشمی کی بانچیں کھل گئی ہاشمی اپنے رب کا ایسا لڑا کر تیرا پیر ایسا پیر ہے کہ دھرتی پر بھی اس کے مرید ہیں سمندر کی گود میں بھی اس کے مرید ہیں نارے تکبیل نارے رسالہ حضور غاص العالم مرشد العالم سبحان اللہ سبحان اللہ اور آخری جملہ لاش بٹنا لیس انشاءاللہ گئے آپ تک تمہارے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جتنے سلسلے زمین پر چل رہے ہیں جب تم ان کو نہیں مٹا پائے تو سلسلے اشرفیاں کو کسی کا باپ رہی مٹا سکتا جو سمندر کی گود میں ہے اس میں اعلان کرتا ہوں جب تک سمندر میں پانی رہے گا سلسلے اشرف سمدانی رہے گا نارے تکبیر نارے رسالت سلسلے اشرفیاں حضور بازی ملت زندہ باز زندہ باز زندہ باز نبی کے باز وہ ہی ہے نبی کے باز صدیق ہے سنیو یاد ہے ہاں نبی کے باز صدیق ہے چاہینوں کے چکر میں مت پڑھنا ہم جب مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ نہیں چھو رہے گا کہ وہاں لوگ نالائک لوگوں کا خطہ ہے ہمیں نالائک سے کیا مطلب ہمیں تو رسول سے مطلب ہے ہمیں تو خواجہ غریم نواز سے مطلب سبحان اللہ لوگوں سے کیا لینا دینا ہے تو صدیق کے برابر کوئی نہیں ہے صدیق صدیق صدیقی شہدہ فالحید اب آؤ اولیاء اللہ میں تو صدیق کے درجے پر ہیں اس میں مقدوم سمنانی کا درجے صدیقی یک ہے سبحان اللہ ہلکے میں مٹ لینا مقدومت صرف تو یہ جو صدیقی یک ہے ولیوں میں مقدوم سمنانی بھی اس پر بھائید ہیں اور سلطان ابراہیم ابن آدھام میں اُکے پر ہیں سبحان اللہ آمد اولیاء سلطان میں صرف دو ہی ہیں چیلنجنگ بات تو میں ہی کروں گا نا لوگ مجھ کو تو چیلنج کرتے ہیں تو میں چیلنج ہی کے لیے پیدا ہوا ہوں کر چیلنج میرے دن تو اچھے ہیں اپنا دیکھ دو اولیاء سلطان میں صرف دو ونی ہیں سبحان اللہ لاکھا اولیاء سلطان میں صرف دو بے شمار اولیاء سلطان میں صرف دو ہیں بھائی بات بولنے جا ہوں سب دو ہمت چاہیے کہیں یہ کہ لیاء اولیاء اللہ میں صرف دو چیلنج تک کے سلطانت سب دو دو کوئی کاروبار چھوڑ کر کے ولی بنا کوئی مدلسول دندگی بنا کوئی گھر چھوڑ کر کے بنا لیکن سلطانت چھوڑ دندگا سب دندگا سب دندگا سپ دندگا سب دندگا دنگا جب ملتا ہے تو چہرہ اچھا ہو جاتا ہے ہم سے زیادہ تم جانتے ہیں جب ملتا ہے پاور ملتا ہے تو کیا ہوتا اور جب جانے لگتا ہے تو کیا ہو پاوریس پاور کینگڈم اس کینگڈم اور اسے چھوڑنا تو باشاہ چھوڑتا راہ خدا میں آنے والے اولیاء سب تیسیل میں سب دو ہیں ایک سلطان ابراہیم ابن ادہم اور دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری جملہ دونوں چشتی ہیں دونوں چشتی ہیں ایک خوجہ غریب نواز کے پیروں میں ہے دوسرا خوجہ غریب نواز کے مریدوں میں ہے اور دونوں کے بیچ میں غریب نواز چمک رہے ہیں اور ہم سنیوں کو چمکا رہے ہیں خواہ درو داوان آلے سبحان اللہ میرے دن میں یہاں رہا ہے کہ جب مغلوم اشرف جہانگیر سمنانی کو تم نے پہچان دیا تو لوگ میں آپ کو ان سے کنیکٹ کریں سبحان اللہ خالی ہاتھ نہ جاؤ ایک ولی ملتا سب ولی مل جاتے ہیں ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ایک نبی کا مانتے ہیں ہر نبی کو ایسی ہم کنیکٹ ہوتے ہیں ایک ولی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں ہر ولی سے سبحان اللہ کہ سے بابا پران کیا ہے مجھے جانا پران میرا اگزاتی پرسنل میچر ہو گیا تھا تو میں وہاں گیا اگر نہ تیری تقریب نہیں ہوئی اور میں آپ کے ساتھ نے چہک چہک کے بولا ہوں تو کنیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا کام یہ ہے وائر میں ان کی کرا کہ آپ کے دل کے تار کو مغدوم سمنانی سے جوڑ دوں اور اسی میں لپیٹے میں وہ توبہ آ جائے جو عزیز القدر مولانا سیدھ سلمان اشرف نے چاہا کہ توبہ کے دریئے آپ نفس اللہ وہاں کیے سہارے نفس مطمئنہ کی طرح سفر کر سکیں توبہ کی نیت سے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں بائیت کی نیت سے بھی کہہ سکتے ہیں اور اپنے پیر و ملشی سے اپنے روحانی تعلق کو اور مضبور کرنے کی نیت سے کہہ سکتے ہیں تو یہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہم نے توبہ کیا اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ان گناہوں سے بھی توبہ جسے ہم نے چاند پوچھ کر یا بھول کر دیا مولا ان گناہوں سے بھی توبہ جسے ہم نے اعلانیا یا چھپا کر دیا میرے مالک ہماری توبہ خبول فرماؤں اور ہم مائل ہوتے ہیں تیری طرف سلسلہ اشرفیا چشتیا قادریہ میں اور اپنا ہاتھ دیتے ہیں مقدوم سلطان سید اشرف چہانیر سمنانی کے ہاتھ میں جن کا سلسلہ خواجہ غریب نواز غوث اعظم مولا علی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا اے اللہ ان سلسلوں کی نعمت ہے دنیا و آخرت میں نصیف فرماؤں اور کل قیامت کے لئے انہی یک بندوں کے ساتھ مجھے اٹھا آمین یا رب العربی اب پاک صاف ہو گئے ہو پوری پاکیزگی کے ساتھ بارگاہ ویسالت میں صلاة و سلام کا نظر احبیش کرو یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکم میم سے تم مصطفیٰ ہو حص تم حسن خدا ہو میم سے مشکل کو شاہ ہو دال سے دل کش ادا ہو ہم حسین قادری ہیں خادم ہندل والی ہیں نازل ہے کہ اشرفی ہیں آپ ہی کہ امت ہیں یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ وصل قرقرم محبوب دابر حاصم مجنی میاں پر قرقرم محبوب دابر حاصم مجنی میاں پر عمر میں برکت آتا کر دن کی خدمت دیا کر اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کیسے سید بکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ الفاتحان ان اللہ و ملائکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ دیرے دیرے گھر کی طرف